کچھ سورسز کے مطابق دنیا میں کچھ ایسے پروجیکٹس اور ٹیکنالوجیز پر کام ہو رہا ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے اے آئی ڈوپلیکیٹس تیار کیا جائیں یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے انسانوں کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد ان کے ڈوپلیکیٹس تیار کیا جائیں اور یہ ڈوپلیکیٹس کس طرح کے ہوں گے یہ دیجیٹل ایواتارز ہو سکتے ہیں ورچال ہیومنز ہو سکتے ہیں ہولوگرامز ہو سکتے ہیں یا چیٹ بورڈز ہو سکتے ہیں یعنی یہ تمام شکلوں میں آپ کے پیارے مرنے کے بعد بھی آپ سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں اور آپ سے بات چیت کرتے رہ سکتے ہیں اور ریسرچرز کا خیال ہے کہ اس طرح سے ہمیں ایک لافانیت مل جائے گی یعنی ڈیجیٹل ایمورٹیلٹی یعنی ڈیجیٹل ہم زندہ رہیں گے لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ کچھ چیلنجز اور ایتیکل ایشوز بھی ہیں مثال کے طور پر اگر اے آئی ڈوپلیکیٹ تیار کیا جائے کسی بھی شخص کا تو ہم یہ بات کتنے وسوق سے کہہ سکتے ہیں کہ جو انفارمیشن وہ ڈوپلیکیٹ ہمیں دے رہا ہوگا وہ شخص کے ریل لائف میں بھی ویسے ہی تھی اس کی اتھنٹیسٹی کیا تھی ان تمام باتوں کی حقیقت کیا ہے جو وہ بتا رہا ہے اور پھر کیا ایک شخص کو دوبارہ ڈیجیٹل فارم میں باتیں کرتا دیکھ کر پچھڑنے والے کے جو عزیز و قارب ہیں ان کے غم میں اضافہ نہیں ہو جائے گا اور اس کے ساتھ اس کے جو لیگل اور سوشل ایمپیکٹس ہوں گے وہ کیا ہوں گے تو یہ وہ سوالات ہیں جو میرے ذہن میں اٹھتے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ ریسرچرز اور جو ڈیویلپرز ہیں وہ اے آئی ڈوپلیکیٹس بنا تو رہے ہیں لیکن کیا اس کے انسانوں کے اوپر پوزیٹیو اثرات ہوں گے یا نیگٹیو یہ سوچنے کی بات ہے موسیقی